تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محمود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام و لامل لا نبی عبادہ و لا رسول عبادہ و لا معصول عبادہ اما بعد محترم بائی اور بہن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم آپ کو عاب شفا کا ایک خاص عمل بتاتے ہیں یہ عاب شفا والی جو بوتل ہے یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اس کو ہر گھر میں ہونا چاہیے کوئی بھی مسلمان کا گھر عاب شفا والی بوتل سے خالی نہ ہو یہ ہم نے بہت سارے اپنے متعلقین کو مریضوں کو یہ عمل بتایا انہوں نے خود کیا کسی کو ہم نے خود کر کے دیا لیکن زیادہ تر ہم اس کی اجازت دیتے ہیں اور آپ اپنے گھر میں خود کریں اس کے آپ کو بہت زیادہ فائدے ہوں گے آپ بہت زیادہ مصیبتوں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے تکلیفوں سے حسبتالوں سے ڈاکٹروں سے پریشنوں سے ڈاکٹروں حکیموں سے تھانے کچیریوں سے آملوں سے آپ بچیں گے اگر آپ کے گھر میں یہ عاب شفا والی بوتل ہے تو یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اس کو عمل کو ضرور کیجئے آپ کو بہت فائدہ ہوگا کیونکہ یہ ہمارا زندگی کا مشن ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے بندوں کی ہدایت اور شفا کا ذریعہ بنا دے جو ہمارے دعوتی کام میں الحمدللہ جو میری کتاب پڑھ کے بہت سارے قادیانی مسلمان ہو رہے ہیں آپ ان کے لئے دعا کیا کریں اللہ تعالی پوری قادیانیت کو اللہ تعالی اسلام کی دولت عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ذریعے کے طور پر قبول فرمائے اور امت مسلمہ کی ہدایت اور شفا کا ہمیں ذریعہ بنا دے اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہم آپ کو جو خاص عمال بتاتے ہیں اس کی تمام کو ہم عام طور پر اجازت دیتے ہیں پھر بھی خاص اجازت لینے کے لئے آپ صرف اسی عمل کے نیچے کومنٹ میں اپنا نام وغیرہ لکھ دیا کریں وہ پڑھ کے رپلائی کرنے کے بغیر آپ کو روحانی طور پر کومنٹ کو پڑھ کے اجازت دے دی جاتی ہے اسمی آزم کی دعا میں شامل ہونے کے لئے آپ اپنا نام اور اپنا مسئلہ لکھ دیا کریں وہ بھی ہم کومنٹ کو خود پڑھتے ہیں اور پھر اسمی آزم کی دعا میں ان کو شامل کر دیا جاتا ہے روزانہ رات کی اس کو وہیں پہ جواب دینا اور رپلائی کرنا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ بہت سارے مسئلہی تو ہوتی ہے تو رپلائی کرنے میں کافی وقت لگتا ہے دعا میں آپ کو شامل کر دیتے ہیں ہم اپنے تمام متعلقین کے لئے روحانی علاج کے لئے جو تشریف لاتے ہیں اتوار کو یہاں ان کے لئے اور جو دور سے رابطہ کرتے ہیں ان کے لئے اور جو بیرون ممالک سے رابطہ کرتے ہیں گھر بیٹھ کے علاج کرواتے ہیں ان کے لئے بھی ہم عامال کرتے ہیں دعائیں کرتے ہیں ہم سب ایک دوسرے کی دعا کے محتاج ہیں جو جو ہم پڑھائی کرتے ہیں ہم پوری امت مسلمہ کو آپ کو اسالح صاحب کرتے ہیں آپ جو روزانہ پڑھائی کریں میرے آقا علیہ السلام کی بارکہ اکدس میں حدیعہ پیش کریں پھر تمام انبیاء علیہ السلام کو درجہ بدرجہ ساری امت کو حجروں صاحب اس کا بیجیں اسالح صاحب کریں ہمارا نام لے کے ہماری اولادوں کو ہم آپ کی اولادوں کو اسالح صاحب کرتے ہیں کسی کے صواب میں کوئی زیادہ برابر کمی نہیں آتی بلکہ اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاوں کے بقادر اس کو عجر دیتا ہے جو دوسروں کو اسالح صاحب کرتا ہے اور حدیعہ کرتا ہے یہ ایک بہترین قسم کا حدیعہ ہے جو آپ گھر بیٹھے تھوڑی سی دیر میں آپ کسی کو حدیعہ بیر سکتے ہیں اور اس کی برکات آپ کو واپس ریٹرن آئیں گی یہ ایسا ایکشن ہے جس کا فوری ری ایکشن ہے ریٹرن واپس آپ کو برکات آئیں گی آپ کسی کو حدیعہ دیں کسی کی خیر کی صحت کی بلائی کی رزق کی ترقی کی آپ دعا کریں وہ دعا لوٹ کے آپ کی طرف آئے گی میرا رب آپ کو پہلے نوازے گا ان کو بعد میں دے گا یہ ایک ایسا عمل ہے دعا اور یہ حدیعہ اور یہ سال سواب کا عمل جو ہے یہ روحانی حدیعہ ہے روحانی سال سواب کا جو عمل ہے پڑھائیوں کے بعد اور یہ بہت با برکت عمل ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں خیر برکتیں اتا فرمائے تو یہ آب شفا کا جو عمل ہے آپ نے ایک پانی کی بوتل لینی ہے اس میں آپ صرف یہ سات عمل کر کے ایک بار اس کو دم کر کے رکھ لیں آپ کی مرضی ہے ہفتے بعد کریں دوبارہ مہینے بعد کریں سال بعد کریں لیکن ایک شرط ہے کہ جب آپ نے اس آب شفا والی بوتل میں سے پانی نکالنا ہے جتنا اتنا اور ملاتے رہنا ہے اگر بوتل ایک بار آپ نے خالی کر لی یا اس کو مو لگا کے پی لیا اس کو مو لگا کے نہیں پینا صرف برتن میں نکالنا ہے پانی تو پھر اگر آپ نے اس کو خالی کر لیا یا کسی نے مو لگا کے اس کو پی لیا پھر آپ کو یہ عمل دوبارہ کرنا پڑے گا اگر آپ اس کو مو لگا کے نہیں پییں گے اور سارا پانی ختم کر کے خالی نہیں کریں گے تو پھر یہ عمل دوبارہ نہیں کرنا پڑے گا چاہے آپ اس کو ایک سال دو سال تک پانی چلاتے رہیں اور ملاتے رہیں اس میں سے نکالتے رہیں جتنا نکالیں اتنا اور ملا دیں وہ پانی بڑھتا چلا جائے گا اس میں ساری برکت اور تاثیر شامل ہو جائے گی اس پہ میں کسی وقت انشاءاللہ آپ کو پھر عرض کروں گا میڈیکل سائنس بھی اس تحقیق پہ پہنچی ہے کہ پانی ایک ایسی خام چیز ہے پانی ایک ایسی پاک اور صاف چیز ہے کہ یہ اپنے اندر ہر چیز کو جذب کرتا ہے آپ اس کے اوپر اس پہ ایک موضوع ہے اس پہ کبھی بات کریں گے انشاءاللہ تو آپ اللہ کا نام لے کے پانی پہ دم کرتے ہیں وہ سارا پانی باعث شفا باعث خیر و برکت ہوتا ہے اور اللہ کے نام کی برکات ہی برکات ہیں تو آپ نے یہ آبِ شفا کی بوتل کیسے تیار کرنی ہے اور پھر کہاں پہ استعمال کرنی ہے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلے یہ سننے کہ آپ نے آبِ شفا کی بوتل کو کہاں کہاں پہ استعمال کرنا ہے مثال کے طور پہ کسی کو سر میں درد ہے جسم میں درد ہے سستی ہے تھکاوٹ ہے کام کرنے کو دل نہیں چاہتا دل مغموم ہے اداس ہے پریشان ہے نظرِ بد کا اثر ہے جنات کا اثر ہوا جادو کا اثر ہوا حسد کا اثر ہوا یا اور کوئی روحانی جسمانی بیماری محسوس ہو رہی ہے بچے رو رہے ہیں زد کرتے ہیں تنگ کرتے ہیں کسی کو ڈر ہے خوف ہے گر میں نہوست ہے آپ اس کو گر میں چھینٹے لگا سکتے ہیں دیواروں پہ پی سکتے ہیں کسی کو بھی پلا سکتے ہیں ہاتھ گیلا کر کے چہرے پہ لگا سکتے ہیں یہ آبِ شفا کی بولا پانی آپ ہر جگہ ہر مسلمان کو دے سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں عورت بچہ بوڑا جوان ہر کوئی ہر حال میں اس کو پی سکتا ہے اگر بعض خواتین پریگنٹ ہیں وہ ایام میں بھی استعمال کر سکتی ہیں پریگنسی میں بھی استعمال کر سکتی ہیں چھوٹا بچہ پیدا ہوا اس کو پانی پلا دیں اس کی حفاظت رہے گی کسی کو روحانی جسمانی بیماری محسوس ہو رہی ہے بچہ ویسے کوئی اس کو نظر لگ گئی ہے اس کو پلا دیں اگر کچھ بھی نہیں ہے تو آپ ایک آدھ چمچ آبِ شفا کی بوتل سے نکال کے آپ اپنے کولر میں روزانہ پانی میں ڈال دیں آپ بوتلیں بھر کے پانی کی فریج میں رکھتے ہیں اس میں رکھ لیں پانی کے آپ بول وغیرہ بھر کے اپنے فریزر میں فریج میں برف بناتے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال دیں جو جو پانی پیے گا اس کو سر سے پاؤں تک روحانی جسمانی بیماریوں سے فائدہ ہوگا اور شفا ملے گی یہ اتنا مجرب عمل ہے آپ خود اندازہ کریں کہ یہ کتنا اہم کام ہے اور کتنا اہم عمل ہے اور یہ کتنا پاور فل عمر ہے اور اس کی آپ کو کتنی اور کہاں کہاں پہ ضرورت ہے ہر وقت آپ کو اس کی ضرورت ہے گھر میں کوئی جگرہ ہو گیا شیطانی عمل دخل ہو گیا گھر میں فساد مچ گیا برائی پھیل گئی بےہیائی پھیل گی آپ ان کو پھلا دیں سرہ سرہ پانی فوراں آپ کو اس کی تحصیل نظر آئی گی تو یہ آب شفا والا جو پانی ہے بوتل کا یہ آپ نے کس طرح تیار کرنا ہے ایک پانی کی آپ بوتل لے لیں بڑی بوتل لے لیں چھوٹی لے لیں بیس لیٹر کی لے لیں کولر لے لیں وہ آپ کی مرضی ہے جتنا آپ پانی ایک بر دم کرنا چاہے اس کو لے لیں پھر اس کو آپ نے بند کر کے رکھنا ہے ننگا پانی نہیں رکھتے ننگے پانی کے اوپر شیطان اپنا تصرف کرتا ہے اس میں دخل دیتا ہے اور شیطان اس کو خراب کرتا ہے ننگا پانی کبھی زندگی میں نہیں رکھتے کوئی نکہ چیز یا سر پوش یا ڈکن اس کے اوپر ہونا چاہیے تو آپ کی جتنا پانی دم کرنا چاہیے اتنا پانی لے لیں بوتل لے لیں بڑی بوتل لے لیں بیس لیٹر کی لے لیں یہ جو جسپینسر کے اوپر اس طرح بوتل ہوتی ہے یہ آپ لے لیں آپ کی مرضی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے باوضو بیٹھ کے سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع میں آپ نے دروشیف نہیں پڑنا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کر کے آپ نے عوض بللہ پڑھی بسم اللہ ایک بار پڑھی سورہ فاتحہ آپ نے ستر بار پڑھ کے اس پہ دم کر دینا ہے اور سورہ فاتحہ کے شروع میں ہر بار آپ نے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے اور عوض بللہ صرف شروع میں ایک بار پڑھنی ہے اس کے بعد آپ پھر عوض بللہ بسم اللہ پڑھیں گے اور آیت الکرسی ستر بار پڑھ کے اس پہ دم کر دیں یہ ایک ہی دفعہ آپ نے بیٹھ کے کام کر لینا ہے کسی بھی دن بیٹھیں کسی بھی جگہ بیٹھیں باوضو بیٹھنا اور ایک نشست میں بیٹھ کے کرنا درمیان میں بات نہیں کرنی بس ایک بار آپ کا دم والا پانی تیار ہو گیا آبی شفا ولی بوتر تیسے نمبر پہ آپ قلیہ یحل کافرون بسم اللہ کے ساتھ ستر بار پڑھ کے اس پہ پھونک دیں چوتھے نمبر پہ سورت اخلاص قلہ اللہ واحد ستر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے آپ اس پانی پہ پھونک دیں کتنے ہو گئے سورہ فاتح آیت الکرسی قلیہ یحل کافرون سورت اخلاص کلہ اللہ واحد یعنی کتنے ہو گئے چار چیزے ہو گئی پانچوے نمبر پہ آپ نے سورہ فلق قلعوز برب الفلق ستر بار پڑھنی ہے بسم اللہ کے ساتھ وہ اس پانی پہ پھونک دینا ہے پانچ ہو گئے چھتے نمبر پہ آپ نے سورت قلعوز برب الناس ستر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے اور اس پہ پھونک دینا ہے یہ چھے عمل ہو گئے ساتھوں آپ نے آخر پہ کیا کرنا ہے درود ابراہیمی نماز والا مکمل کما سلیتا کما بارکتا دونوں ملا کے ایک دروشی اس کو آپ نے ستر بار پڑھ کے اس پہ پھونک دینا آخر پہ ستر بار دروشی یہ سات چیزوں کا عمل ہے یہ سنن سے ثابت ہے مجرب چیز ہے ببرکت عمل ہے پورے قرآن کی شفائیہ تاثیر اس کے اندر ہے سر سے پاؤں تک فائدہ ہوتا ہے روحانی جسمانی بیماری پہ فائدہ ہوتا ہے نظر برد پہ فائدہ ہوتا ہے جگڑے فساد پہ فائدہ ہوتا ہے شیطانی بےہیائی کے اثرات پہ فائدہ ہوتا ہے وہم وصلصوں پہ فائدہ ہوتا ہے اس کے میں کیا آپ کو فضائل اور کمالات بیان کروں بہت زیادہ پورتاثیر عمل ہے اس کو آپ عام استعمال کریں پانی کو بڑھاتے جائیں اور ملاتے جائیں دل چاہے تو ہفتے میں ایک بار پھر دم کر لیں مہینے میں ایک بار اس پانی پہ پھر دم کر لیں نہیں تو اسی پانی کو ساری زندگی چلاتے رہیں بڑھاتے رہیں ملاتے رہیں یہ آپ کا اب شفاہ والا دم والا پانی تیار ہوا یہ بہت مجرب عمل ہے اس کو گھر میں ضرور رکھیں اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اپنے نام کی برکتیں اور لذتیں ہمیں اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين